رامائین کی قطعہ تو سبھی نے سنی ہوگی اور کچھ نے تو پڑھی بھی ہوگی جس میں سری رام اور ماتا سیتا کے جیون سے جڑے انیکوں پہلووں کو دکھایا گیا ہے ان میں سے ایک کہانی میں بتایا گیا ہے کیسے مریادہ پور سورتم رام اپنی پتنی سیتا کو ایک دھوبی کی باتوں میں آ کر ایودیہ چھوڑ کر جانے کو کہ دیا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کی وہ دھوبی کے روپ میں جنمہ ایک پچھی تھا جس کے سراب کی وجہ سے ہی ماتا سیتا کو ون میں بھٹکنا پڑا تھا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ماتا سیتا کو سراب ملا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کی تیبی سیتا کو کس پاپ کی سجا ملی جو انہیں ون من بھٹکنا پڑا تو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو ایک لائک جلدی سے کر دیں مِتھیلہ نگری میں جنک راجونس راج کرتا تھا انہی میں سے ایک راجہ سیر دھوج تھے ایک واریق کے لیے وہ جمین جوت رہے تھے اسی سمیں وہاں سے ایک چھوٹی کنیا نکلتی ہے اس سندر کنیا کو دیکھ کر راجہ کو بہت خوشی ہوئی انہوں نے اس کنیا کو اپنی پتری بنا لیا اس کا نام سیتا رکھا ایک دن سیتا اپنی سہیلیوں کے ساتھ بگیچے میں کھیل رہی تھی وہاں انہیں ایک توتے کا جوڑا دکھائی دیا جو بہت ہی خوبصورت تھا وہ دونوں پچی ایک پروت کی چھوٹی پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے پریتھوی پر سری رام نام سے بکشات ایک بڑے سندر راجہ ہوں گے ان کی مہارانی کا نام سیتا ہوگا سری رام سیتا کے ساتھ کئی ورسوں تک راج کرے گی دھن ہے وہ جان کی دیوی اور دھن ہے وہ سری رام توتے کی ایسی باتیں سن کر ماتا سیتا نے سوچا ہی یہ دونوں تو میرے ہی بارے میں باتیں کر رہے ہیں انہیں پکڑ کر میں ان سے اپنے جیون سے جوڑی ساری باتیں پوچھ سکتی ہیں اس لیے انہوں نے اپنی سہیلیوں سے ان دونوں پچھیوں کو پکڑ کر لانے کو کہا ان کی سہیلیاں اس پروت پر گئیں اور دونوں پچھیوں کو پکڑ کر لے آئی ماتا سیتا ان پچھیوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں بہت سندر ہو دیکھو ڈروں نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تم بس مجھے یہ بتاؤ گی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو رام کون ہے اور سیتا کون ہے تمہیں ان کے بارے میں اتنا سب کیسے پتا ہے ماتا سیتا کے پوچھنے پر دونوں پچھی بتاتے ہیں کہ ایک بہت بکھیات مہرسی بالمکی ہیں ہم دونوں انہی کے آسرم میں رہتے ہیں مہرسی نے رامائن نام کا ایک گرنت لکھا ہے جس کا پاٹھنوں نے اپنے سکتیوں کو بھی کرایا ہے ان پچھیوں نے سیتا کو یہ بھی بتایا کہ اس گرنت میں مہرسی بالمکی نے بتایا ہے کہ مہرسی سریے شرنگ کے دوارہ کیے گئے پوترشتی یگ سے پرسن ہو کر بھاگوان بشنوں، رام، لکشمن، بھرت اور ستردھن یہ چار مانو شریر دھارن کر پرتوی پر جنم لیں گے بڑے ہونے پر سری رام، مہرسی بشوامیتر اور اپنے چھوٹے بھائی لچمن کے ساتھ ہاتھ میں دھنوس لیے مِتھیلہ آئیں گے اور سیو جیو کے دھنوس کو توڑ کر سیتا سے بیواہ کریں گے پھر اس پچھی کے جوڑے نے کہا اے سندری ہمیں تمہیں سب کچھ بتا دیا اب ہمیں چھوڑ دو ہم جانا چاہتے ہیں پچھیوں کی باتیں سن کر ماتا سیتا کے مند میں اور بھی باتیں جاننے کی اچھا ہوئی انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کی رام کہاں ہوں گے وہ کس کے پوتر ہیں کیسے وہ مِتھیلہ آ کر جانگی سے بیواہ کریں گے نر دوتا بولا کی سری رام چندر کا مُکھ کمل کے سمان سندر ہے نیتر بڑے بڑے اور کھیلے ہوئے ہیں ناسی کا اونچی پتلی بھوجائیں گھٹنوں تک گلا سنکھ کے سمان ہوگا میں ان کا کیا ورنن کروں جن کے گنوں کا بخان سو مخوالہ بھی نہیں کر سکتا دونوں پچھی کہتے ہیں کہ جان کی دیوی دھن ہے جو جلدی رگوناتھ جی کی پتنی بن کر ان کے ساتھ کئی ورس تک رانچ کرے گی لیکن تم کون ہو پچھیوں کی باتیں سن کر سیتا نے کہا کی جسے تم لوگ جان کی کہہ رہے ہو وہ میں ہی ہوں ماتا سیتا انہیں کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو تب ہی چھوڑوں گی جب سیری رام یہاں آ کر مجھ سے بیوا کریں گے تب تک تم دونوں آرام سے میرے گھر میں رہ سکتے ہو یہاں سن کر مادہ توتہ جان کی سے کہتی ہے کہ ہم ون کے پچھی ہیں ہمیں گھر میں سکھ نہیں ملے گا میں گربوتی ہوں مجھے جانے دو میں اپنے اسطحان پر جا کر بچے جنم کروں گی آپ چاہیں تو اس کے بعد پھر سے یہاں آ جاؤں گی اس کے کہنے پر بھی سیتا جی نے اسے نہیں چھوڑا تب اس کے پتی یعنی نر توتے نے کہا سیتا میری پتنی کو چھوڑ دو وہ گربوتی ہے جب یہ بچے کو جنم دے دے گی تب اسے لے کر میں پھر تمہارے پاس آ جاؤں گا تب ماتا سیتا نے کہا تم آرام سے جا سکتے ہو لیکن یہ مجھے بہت پسند ہے تم گھاوراؤ نہیں میں اس کی اچھے سے دیکھ بھال کروں گی جب سیتا نے اس مادہ توتے کو چھوڑنے سے منع کر دیا تب وہ پچھی دکھی ہو گیا پچھی دوبارہ سیتا جی سے نیویزن کرتا ہے کہ میں اپنی پتنی کے بینا جندہ نہیں رہ سکتا اسی لئے اسے چھوڑ دو ماتا سیتا تم بہت اچھی ہو میری پراتھنا مان لو اس طرح سے اس نے بہت سمجھایا لیکن سیتا نے اس کی پتنی کو نہیں چھوڑا تب مادہ پچھی نے کرود میں سیتا کو سراب دیا گی جس پرکار تو مجھے اس سمجھے اپنے پتی سے الگ کر رہی ہے ویسے ہی تجھے بھی گربوغتی کی عوستہ میں ہی سری رام سے الگ ہونا پڑے گا کچھ دن بعد پتی سے بچھڑنے کے دکھ میں مادہ پچھی کے پران نکل گئے ہیں پتنی کی موت ہو جانے پر نر پچھی دکھی ہو گیا پھر وہ سیتا جی سے بولا کہ میں منوسیوں سے بھری سری رام کی نگریہ ایو دھیا میں جن ملوں گا میرے ہی کارن تمہیں پتی کے بیوک کا دکھ اٹھانا پڑے گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے کچھ سال بعد اس کا جنم آیودیا میں دھوبی کے گھر ہوا اس دھوبی کے کارن ہی سیتا جی کا اپمان ہوا انہیں اپنے پتی سری رام سے الگ ہونا پڑا اس دوتے کا سراپ ہی سیتا جی کے پتی سری رام سے بچھڑنے کا کارن منا اسی لئے جب ماتا سیتا گروتی تھی تو انہیں بھی پتی سے دور بن میں رہنا پڑتا تھا تو سیتا کو یہ ان کے کرموں کا پھل ملا تو آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی اگر آج کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور اپنا ایک لائک اوستی کریں آپ سبی کا دھنے وال